بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد ناظرین میرا نام زہیر عباس ہے ایگل انٹرپرائزز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے موزد ناظرین ہم کچھ ٹائم سے ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے جس کی اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور صرف میں نہیں کر رہا میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ پروجیکٹ بہت اچھا ہے جب پروجیکٹ اچھا ہوتا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کی اوپر کام کریں اس ایریا میں اور بھی بہت سے پروجیکٹ ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ایک دو معنی تین معنی چار معنی چھے معنی سال کی بات کر رہا ہوں دو تین سالوں کے بعد جو بھی انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں لانگ ٹائم انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے جو بلکل لوگ بجٹ سے شروع ہوتی ہے کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ دے جی فٹا فٹ جناب آج پانچ فائلیں اٹھائیں اور پرسوں جناب آپ پہنچ جائیں گے کروڑوں میں بلکل ایسا نہیں ہوتا شارٹ ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو لانگ ٹائم کے لیے ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم آپ سے جو بھی کمٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بلکل پورا گائیڈ کریں آپ کو چیز سمجھائیں بار بار ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ آپ وہ چیز لیں جس کی آپ مائنڈ میں رکھیں کہ دو تین سال میں نے انسٹالمنٹ کی مد میں پیک کرنا ہے آپ ایک افورڈ کر سکتے ہیں تو ایک ہی لیں آپ دو افورڈ کر سکتے ہیں تو دو ہی لیں آپ مشورہ کر لیں کہ میں کسی بھی جو بھی پروپرٹی کا چیزوں کو سمجھتا ہے اس سے ضرور مشورہ کریں مثال کے طور پر مشورہ کیسے کریں کینگڈم ویلی اپنے پلاتوں میں سب سے جو چھوٹا پلات ہے وہ ساڑھے تین مرلے ہیں اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے ہم وہ لیں جس کی ٹوٹل کا ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ ہے یا پانچ مرلے کا آٹھ لاکھ والا لیں کتنا فرق آ رہے ہیں پچاس ہزار روپے کا اولڈ میں نیو میں تھوڑا ڈفرنس ہے ضرور ہے دو ڈھائی لاکھ کا لیکن اولڈ میں جب اولڈ کی بوکنگ ہو رہی ہے آپ نیو میں کیوں جاتے ہیں تو ساڑھے تین مرلے کا کتنے کا ہے ساڑھے سات لاکھ میں پانچ مرلے کا کتنا ہے آٹھ لاکھ میں دفرنس کتنا ہے ففٹی تھاؤزنڈ وہ ففٹی تھاؤزنڈ کسی سے ادھار لے کے آپ انسٹالمنٹ کرائیں جمع اور جناب اتنا تو کوئی ڈیلر بھی آپ کے ساتھ کر لے گا تھوڑا بہت ٹائم اس کے ساتھ رکھ لیں لیکن مشورہ کرنے کا یہ ہوگا کیا پلات اسی ریٹ میں آپ کو سائز بڑا مل جائے گا پانچ مرلے قوم کہتے ہیں میران جو ہوتی گاڑی ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی جاتے ہیں وہ کہیں پہ بھی بکھ جاتی ہے بے شک وہ پانچ دس ہزار اوپر نیچے ہو لیکن وہ سیل ہو جاتی ہے اس لئے ہم چھوٹے پلاتوں کو میران کہتے ہیں دوسرا جو میں نے ٹاپک چنے ہے وہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا مجھے اچھا لگا میں نے کہا چینلڈ ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ ویور نیو ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہماری پہلی دفعہ میرے چینل کے اوپر آئے ہیں ان سے روکیسٹ رکھیں کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان کے لئے میں تھوڑی سی لوکیشن اس کی بتا دوں کہ یہ راول پنڈی اسلام آباد سے کم از کم پنٹالیس کلومیٹر ہے پنٹالیس منٹ کا راستہ ہے پنٹالیس کلومیٹر ہے کوئی اونچ نیچ انیس بیس کا فرق ہو میں تو معذرت کروں گا بہرحال ایک اندازہ ہی ہم لوگ بتا سکتے ہیں اور چکری انٹرچینج جو آنے والے وقت کا ایک ہب ہے چکری انٹرچینج وہاں سے یہ دو سے دھائی کلومیٹر ہے یعنی کہ آپ بزار سے گزر کے آپ اس سیڈ میں جائیں گے تو آپ کو پانچ سے سات منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ کینگنم ویلی کے اندر ہوں گے اس میں کوئی ڈکی چک بھی بات نہیں آپ جب آئیں دیکھیں آپ کو دکھا دیا جائے گا تو ہم نے پانچ مرلے کی بوکنگ کی دس مرلے کی بھی کی آٹھ مرلے کی بھی کی ایک کنال کی کی کمرشل کی کی تو ابھی میں ایک چیز دیکھ رہا تھا مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ کمرشل دو مرلہ ٹھیک ہے جناب اور فارم ہاؤس دو کنال کمرشل چار مرلہ فارم ہاؤس چار کنال کمرشل آٹھ مرلہ اور فارم ہاؤس آٹھ کنال تو جناب یہ بڑی مزے کی چیز ہے چھوٹے سے کمرشل اور بڑے سے فارم ہاؤس ٹھیک ہے اور یہاں پہ جناب جو پرائس ہے دو مرلہ کمرشل کی پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں جی کمرشل کی جو پرائس اس وقت چل رہی ہے وہ دو مرلہ کی بائیس لاکھ روپے ہے جس کی ڈون پیمٹ آپ نے تیس لاکھ روپے کرنی ہے سوری ڈون پیمٹ تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے کرنی ہے بیلٹنگ کے اوپر آپ نے دینا ہے ایک لاکھ پچاس ہزار روپے اور ہر چھ مہینے بعد نیٹا یک مشت آفٹر سکس من آپ نے دینا ہے پچاس ہزار روپے اور آپ کی منتلی انسٹالمنٹ بڑھنے گی تھائیٹی تھری تھاؤزنڈ اسی طرح آپ جناب اگر چار مرلہ کا کمرشل لیتے ہیں آپ کی پرائس بنے گی ٹوٹل پائنٹالیس لاکھ روپے ڈاؤن پیمٹ آپ کی بنے گی چھ لاکھ پچاس ہزار روپے ایٹ بیلٹنگ جب بھی بیلٹنگ ہوگی دو سال بعد تین سال بعد چھ ماہ بعد جو بھی سوسائٹی ٹیم دے گی جو بھی ان کی ٹرمن کنڈیشن ہوگی آپ اس کو فالو کریں گے آپ نے دینا ہے پانچ لاکھ روپے نیٹا پھر سکس منت والا چھ مینے والا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے کمرشل ہے جو سب سے بڑا انہوں نے کمرشل لانچ کی ہے وہ آٹھ مرلے کا ہے اس میں آپ کی ٹوٹل کواسٹ جو ہے پچاسی لاکھ روپے ہے ڈاؤن پیمٹ آپ کی بارہ لاکھ روپے ہے بیلٹنگ کا ٹائم آپ نے دینا دس لاکھ روپے ہر چھ مینے بعد آپ نے دینا دو لاکھ سنتیس ہزار روپے اور ہر ماہ آپ نے پی کرنا ایک لاکھ چودہ ہزار چھ سو روپے یہ جتنی بھی ڈیٹیلز میں نے آپ کو دی ہیں یہ سکرین کی اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ساری جو ہے یہ کمرشل کی ہے یعنی جو ان کا چھوٹے سے چھوٹا پلوٹ ہے وہ دو مرلے کا ہے اور جو بڑے سا بڑا آج تک لانچ کیا وہ آٹھ مرلے کا ہے تو جناب اس کے بعد چلتے ہیں جی فارم آوسز جس کو ہم پنجابی میں ڈیرے کہتے ہیں آپ چونکہ انگلیش دور آگیا تو آپ فارم آوسز بن گئے رکھنی ہے تو اتنے بھی مجھے ہی ہونی ہیں کہ یار بندے کو اب جو انوائرمنٹ راولپنڈی اسلام آباد جو اتنا دور تک آگے پیچھے نکل گیا ہے ہم نے فارم آوسز لوگوں کے بک کی ہیں اس سوسیٹی میں نہیں کسی اور میں کی ہیں لوگ کہتے ہیں اب ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں یار دو تین دن کے لیے زیر بائی باہر نکلیں تھک گئے ہیں کام کر کر کے تو اس کے لیے لوگوں کو ایک انوائرمنٹ چاہیے ایریا خوبصورت ہے یہ کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ کنگڈم ویلی کا جو ایریا ہے وہ خوبصورت نہیں ہے آپ جب بھی وزٹ کر رہے جائیں گے آپ کو ایک خوبصورت چیز ملے گی مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے میرے ایک دو کلائنٹ کو لے کر گیا ہوں انہوں نے ان کو پسند کی ہے بہت اچھی چیز ہے خوبصورت ہے تو آپ چلتے ہیں فارم ہوسز کی رہے طرف ان کا فارم ہوسز ہے جناب دو کنال کا وہ ہے چالیس لاکھ روپے کا چار لاکھ اس کی ڈاؤن پییمنٹ ہے بیلٹنگ کے ٹائم آپ نے چھے لاکھ روپے دینا ہے ہر چھ ماہ بعد آپ نے دو لاکھ دینا ہے اور بڑی نارمل سی بڑی اچھی سی ایک انسٹالمنٹ ہے وہ پینتیس ہزار روپے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے جو لوگ فارم ہوسز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے موٹے جناب اس چیزوں کو اڈجسٹ کرتے رہتے ہیں دوسرا جناب چار کنال ٹوٹل کاسٹ پچھتر لاکھ روپے سات لاکھ پچاس ہزار ڈاؤن پییمنٹ ہے ٹین پرسنٹ بنتی ہے بیلٹنگ کے ٹائم آپ نے بارہ لاکھ روپے دینا ہے جناب اور تین لاکھ پچاس ہزار آپ نے ہر چھ ماہ بعد دینا ہے اور اٹھا سٹھ ہزار سات سو پچاس روپے آپ کی انسٹالمنٹ بنتی ہے جو آپ نے بینک میں پیسے جمع کرانے ہیں وہ کنگنم ویلی کا اکاونٹ ہے بینک اسلام میں کیا ہے یا کوئی بھی وہ جو بھی آئے گا وہ ساتھ آپ کی فائل جب ریڈی ہو کر آئے گے تو اس کے ساتھ وہ رسیدیں لگی ہوں گی شیڈول لگا ہوگا اکاونٹ نمبر لکھا ہوگا آن لائن آپ کرا سکتے ہیں آپ مینول کرا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے اس کے بعد جناب وہاں پہ آٹھ مرلا کمرشل تھا یہاں پہ آٹھ مرلا کنال آٹھ کنال ہے آٹھ کنال بہت بڑی زمین ہوتی ہے جناب ٹوٹل پرائس ہے ایک کروڑ تیس لاکھ روپیہ تیرہ لاکھ اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے بیلٹنگ ٹیم آپ نے اٹھارہ لاکھ روپیہ دینا ہے چھے لاکھ سینتیس ہزار پانچ سو روپیہ آپ نے جناب دینا ہے ہر چھے ماہ بعد اور آپ کی منتھلی کسٹ بنے گی ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ آپ نے ہر مہینے نیا پاکستان جو انہوں نے ایک نام رکھا ہے یا ان کے اکاؤنٹ میں کنگنم ویلی کے اکاؤنٹ میں آپ نے جمع کرانے ہے گروپ کو یہ خود ہی ہے ڈیویلپ اس کو خود ہی کنگنم ویلی والے ہی کر رہے ہیں اور یہ ایک انشاءاللہ ہم ایک امید کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے چھوٹا سا ہے خوبصورت ہے مزا آئے گا اور عام لوگ جو ہے اس کے اوپر بھی انجوائے کریں گے انشاءاللہ جو جو چیزیں اس کی آتی جائیں گی ڈیویلمنٹ کے بڑے سوال تھے لوگوں کے آہستہ آہستہ وہ امپروو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ایک بڑے جلدی ٹائم میں جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت جلد یہ اپنا نام بنایا ہے اور اس نام کو وہ قائم رکھیں گے اور ہم بھی امید کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ خدا کریں کہ یہ اسی طرح رہے جس طرح ہم لوگ سوچنے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم نے اس کو کرایا ہم اپنا سینہ چوڑا کر کے ایک کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ میں نے کرایا تھا آج دیکھو اس کو یہ چار پیسے مل رہے ہیں اگر کوئی لاؤس ہوتا ہے تو ہمیں اس کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کا پیسے نہیں ہوتا وہ بھی ہمارا پیسہ ہوتا ہے ہم بھی دردے دل رکھتے ہیں کوئی اتنے بڑے ظالم نہیں ہیں جیسے لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں مزہ تو بڑا آتا ہے ان چیزوں میں پاس آگیا ہے اور انہوں نے بڑا اچھا کی ہے جناب اے بلوک میں اور بی بلوک میں انہوں نے جناب آٹھ کنال کا وہ دے دی ہے اور اس کا سائز رکھا ہے ایک اسی ضربے سائز وان ایٹی ملٹی کیا کہتے ہیں ضربے ٹونٹی اور جس کو ہم کہتے ہیں ہیک سسی دو سو اچھا چار کنال کا رکھا ہے سو ایک سو بیس دو کنال کا رکھا ہے پچھتر ایک سو بیس سائز آٹھ مرلے کا رکھا ہے جناب انہوں نے تیس ساٹھ اور چار مرلے کا رکھا ہے کمرشل کا تیس تیس سائز بڑا اچھا رکھتا ہے تیس تیس تاکہ کچھ چیز بن بھی جائے تو جو چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انہوں نے شروع میں بھی کمرشل رکھے ہیں پھر بی بلوک سی بلوک میں آگے جا کے انہوں نے پارک رکھا ہے پھر جناب انہوں نے آگے رونڈ میں کمرشل رکھا ہے دی بلوک میں پانچ مرلہ مختلف جگہ کی اوپر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں شروع میں بھی پانچ مرلہ ہے اور آخر میں دی بلوک میں بھی پانچ مرلہ ہے بڑا اچھا انہوں نے یہ جو میپ ہمارے پاس ہے یہ بڑا اچھا بنایا ہے تو انشاءاللہ جب بھی ضرور پڑی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم ذرا سوسائٹی سے بھی ویریفائی کر لیں کہ یہ انیک ہے یا نہیں ہے یا کیا اس میں چینجنگ ہے تو اس کے حوالے سے کوئی بھی نئی چیز آئی یا کوئی بھی اور فردر انفارمیشن ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو جی ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ انتظار کیجئے گا خدا حافظ